اور کفار جب آپ سے قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مارے غیز و غزب کے آپ کو اپنی نگاہوں سے فسلا دیں گے سورہ الکلم میں اللہ پاک نے نظرِ بد کے بارے میں ارشاد فرمایا اور یاد رکھے نظرِ بد حق ہیں اور اسلام نے نظرِ بد کے بارے میں جتنی روایات پیش کی ہیں اتنی روایات کسی نے بھی پیش نہیں کی ہمیں اکثر ایسے کمنٹس اور وٹس ایپ پہ بھی مسجدز آتے رہتے ہیں کہ ٹی وی ایکٹرز بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں یا فلم ایکٹرز بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ ان کا کام ہی خوبصورتی کے اوپر چلتا ہے تو ان لوگوں کو نظرِ بد کیوں نہیں لگتی یا وہ لوگ جو ٹی وی کے اشتہار کے اوپر موڈلنگ کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو نظرِ بد کیوں نہیں لگتی یا اتنے بڑے بڑے کاروبار اتنے بڑے بڑے برینڈز جو ٹی وی پر اپنا ایڈ بھی دیتے ہیں یا جن کے بل بورڈز بھی نظر آتے ہیں ان کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اتنے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو نظرِ بد کیوں نہیں لگتی جبکہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نظر بات کسی اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہیں عزیز دوستو یہ سوال بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ تفصیل سے پوچھا گیا ہے عزیز دوستو یاد رکھیں قرآن پاک میں بھی نظر بات کے بارے میں سورہ الگلم آیت نمبر 51 اور سورہ یوسف کے اندر بھی بتایا گیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں بھی نظر بات کے بارے میں ذکر موجود ہیں جیسے بنو اصد قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو اصد جس کے لوگوں کی نظر بات کبھی بھی نہیں ٹلتی تھی وہ لوگ نظر بات کیسے لگاتے تھے وہ تین دن تک بھوکے رہتے تھے اور جس چیز کو جس انسان کو جس گھر کو جس جانور کو جس کاروبار کو نظر بات لگانا ہوتی تو اس کے قریب آتے اور کہتے ہائے کتنا پیارا یہ انسان ہے کتنا پیارا یہ جانور ہے کتنی پیاری یہ چیز ہے کتنا پیارا یہ کاروبار ہے روایت میں آتا ہے کہ ان کے کہنے کی دیر ہوتی تھی وہ چیز وہ انسان وہ گھر وہ کاروبار مکمل طور پر ختم ہو جاتا تھا اسی قبیلے سے ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بات لگانے کے لئے بلایا گیا وہ شخص ایسا تھا جس کی نظر بات کبھی بھی نہیں ٹلتی تھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نظر بات کی بخار کی وجہ سے کام پر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دیتی ہے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو شفا دے عزیز دوستو ان روایات سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ نظر بد کا اثر موجود ہے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ فلم ایکٹرز یا ٹی وی ایکٹرز کو نظر بد کیوں نہیں لگتی تو اس کی دو ریزنز ہیں شیطان ہمیشہ اور ہمیشہ اسی انسان کا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا جو اسلام کے قریب اور اللہ کے قریب ہوگا یاد رکھیں اگر کوئی انسان نان مسلم ہے تو یاد رکھیں وہ شیطان اس کے اوپر کبھی بھی اتنے توجہوں نہیں رکھے گا جتنے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھے گا جہاں تک بات ہے مسلم ٹی وی ایکٹرز یا چھوٹے بچوں کی تو یاد رکھیں جنات سب سے پہلے یہی کوشش کرے گا کہ فلان انسان اگر وہ لڑکا ہے یا فلان انسان اگر وہ لڑکی ہے اس کی وجہ سے اس کے جسم کے ساتھ کتنے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اگر تو بہت سارے لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو شیطان اور جنات کبھی نہیں چاہتے کہ اس کا حسن حراب ہو اس کے بارکس وہ ایکٹرز بہت زیادہ پلاسٹک سرجریز بہت سارا میک اپ بھی کروا کے کیمرے کے سامنے آتے ہیں اگر آپ ان کو اصل حالت میں اصل زندگی میں دیکھیں تو وہ اتنے دلکش اور خوبصورت تو نہیں ہوتے جتنا وہ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں جہاں تک کاروبار کی بات ہے کہ بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کو نظرِ بد کیوں نہیں لگتی تو یاد رکھیں جتنے بھی بڑے اور کامیاب کاروبار موجود ہیں یا موجود ہوں گے وہ اپنی انکم سے اچھی حاسی اماؤنٹ اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے بانٹ رہے ہوں گے جیسا کہ سور بکرا میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو اللہ کو کرز حسنہ اتا فرمائے تاکہ اللہ اس کو بہتر طریقے سے واپس کرے تو یاد رکھیں یہی ان کا اللہ کی راہ میں دینا ان کو نظرِ بد سے محفوظ رکھتا ہے جہاں تک نظرِ بد کی نشانیوں کے اگر ہم بات کریں تو نظرِ بد کی چار ایسی نشانیاں ہیں جو کسی بھی انسان میں موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس پر نظرِ بد کا اثر موجود ہے سب سے پہلے اس کا رنگ پیلے رنگ کا پڑے گا یا دوسری چیز اس کے پیٹ میں کسرت سے کسرت سے اس کے پیٹ میں گیس بنے گی تیسری نشانی اس کے جسم پہ بغیر چوٹ لگے نیلے کلر کے نشان پڑیں گے چوتھی نشانی اس کو کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ درد اور کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ پسینہ آئے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ ہی اندرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انہی فی بحر غم من مغرب حزید سہل لنا اشقا لنا اے مالک و ملا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگردہ ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و ملا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو استحقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اچھنے کی توفیق قطاف اللہ اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیع العریب وتب علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیب